موسیقی ہمیشہ خوش رکھوں گا حد کے آخر میں اس نے اپنا فون نمبر لکھا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا کہ میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا وہ خط پڑھنے کے بعد میری بہن نے مجھ سے کہا کہ علی کو تم سے محبت ہو گئی ہے لیکن میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے پیار میں کوئی جلچسپی نہیں ہے پھر میں اپنے کمرے میں جا کر بہت زیادہ روئی کیونکہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ مجھ سے بھی کوئی محبت کرے گا پھر علی کے لکھے الفاظ مجھے بار بار یاد آنے لگے کئی دن گزرنے کے بعد میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے علی سے بات کرنی ہے میری بہن نے علی کا نمبر ملا کر فون مجھے دے دیا علی نے کال اٹینڈ کی تو میں خاموش رہی مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے تین دفعہ پوچھنے کے بعد میں نے علی کو اپنا نام بتایا میرا نام سنتے ہی وہ بہت خوش ہو گیا اور اس کے بعد مجھ سے میرا حال چال پوچھنے لگا مجھے کہنے لگا کہ میں کئی دنوں سے تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آگے تمہیں مجھ جیسی لڑکی سے محبت کیوں ہوئی جبکہ مجھ سے تم میرے گھر والے بھی پیار نہیں کرتے اس نے مجھے کہا کہ تم ایک انتہائی خوبزورت لڑکی ہو تم جیسی لڑکی سے تو ہر کوئی محبت کرنا چاہے گا اسی لیے میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور تم سے دکاہ بھی کرنا چاہتا ہوں اس کی یہ باتیں سن کر مجھے لگنے لگا کہ میرا بیس دنیا میں کوئی اپنا ہے میں ہر روز علی سے فون پر باتیں کرنے لگی جس پیار کو میں ترس رہی تھی وہ پیار مجھے علی سے مل رہا تھا علی کے پیار کا رنگ مجھ پر ایسا چڑھا کہ میں خود کو بدلنے لگی میں میک اپ کرنے لگی میں خود کو بتلنے لگی اگر فیملی میں مجھے کوئی باتیں سناتا تو میں بھی سیدھی کھری کھری سنا دیتی تھی علی کے پیار نے مجھے بہت عمد اور بہت طاقت دی تھی لیکن میں اس بات سے انچانت تھی چلد ہی مجھ سے میرا پیار چھین لیا جائے گا میں ایک بار پھر سے اپنی پرانی سندگی میں واپس آ جاؤں گی موسیقی موسیقی